بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی شخص نے تحفہ میں کوئی پرندہ بھیجا جس کو انہوں نے قبول فرما لیا اور ایک مدت تک اپنے پاس رکھ کر اس پرندہ کو رہا کر دیا یہ دیکھ کر لوگوں نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ اس پرندہ نے مجھ سے فریاد کی کہ جنید افسوس ہے کہ آپ تو اپنے احباب کی ملاجات سے لطف اندوز ہوتے رہیں اور میں بے منوس و غم خار آپ کے اس پنجرے میں مقید رہوں میں نے اس کی یہ درد بھری فریاد سن کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ پرندہ جاتے وقت یہ کہہ کر اڑ گیا کہ جب تک کوئی پرندہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے وہ جال کے پھندے سے آزاد رہتا ہے اور جہاں ذکر الہی سے غفلت ہوئی کسی نہ کسی جال کے پھندے میں پھنس گیا میں تو اب بس ایک مرتبہ ہی غافل ہوا تھا کہ مجھے اس کی سزا پنجرے کی قید میں مقید ہونا پڑا ہائے افسوس لوگوں کا کیا حال جو اکثر و بیشتر یاد الہی سے غافل رہتے ہیں حضرت جنید میں آپ سے متقلم وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی ایسا نہ کروں گا اس کے بعد کبھی کبھی وہ پرندہ حضرت جنید کی زیارت کے لئے آتا اور دسترخوان پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا چنانچہ جب حضرت جنید کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی تڑپ کر زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی یہ عجیب واقعہ دیکھ کر لوگوں نے پرندہ کو بھی حضرت جنید کے ساتھ ہی دفن کر دیا اور مدت کے بعد حضرت جنید کے مریدوں میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تو حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اس پرندے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرما دی